وہ ہی بیٹھے تھے اور انہوں نے بی جے پی کے باقی لوگ ہی بیٹھے تھے تو ہم نے ان سے سیدھے شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ آج بی جے پی کے دفتر کے باہر آنے کا ایک مقصد ہے کہ آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے ہمیں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو موٹ کیوں دیا ہم پچھلے پچاس ساٹھ سال سے بیجنس کر رہے ہیں کوئی چالی سال سے بیجنس کر رہا ہے کشمیریوں کی ذرکار تھی انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا ہم کو زیادہ سے زیادہ انہیں کہا ہمیں ٹیکس چاہیے ہم نے ریونی چاہیے انہوں نے ٹارگڑ پکس کیا ہم نے ریونیو ڈبل کر کے دیا ہمارے ٹریڈ میں آج تک کوئی کوئی ڈیفارٹر تک نہیں ہے جتنا گورنمنٹ ٹیکس کا ہے ہم نے دیا ہم نے کہا ان کو کہ آج ہم سوچنے پر مجبور ہو گیا جمہو کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہے جمہو کا ٹریڈر سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ کیوں دیا اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے آفیس بھی رہے ہیں کچھ بی جے پی کے لوگ لیفٹرینڈ گورنر سے ملنے گئے تھے صبح ہم سے ڈیڑھ گھنٹا ہماری بات ہوئی ہے لیکن گورنڈر نہیں مان رہا ہماری بات بھی تو ہم نے کہا اگر آپ کی بات بھی نہیں مانتا سرکارہ آپ کی دلی میں سرکارہ آپ کی گورنڈر آپ کا اس کو واپس کیوں نہیں دلی اولاتے آپ ہم نے سیدھا شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ آج شروعات ہے ہماری ایک سٹیپ کی اگر بی جے پی ہوش میں نہیں آئی بی جے پی نے یہ گورنڈر واپس نہیں لیا یہ ای بیڈنگ بند نہیں ہوئی تو کل سے ہماری جو ایجیٹیشن ہے وہ اگر روح بھی آ سکتی ہے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے پریوار کا مسئلہ ہے اب ہم اس ایجیٹیشن میں ڈھلائی بڑھتنے والے نہیں ہیں ہم نے جمہو کے جو باقی ٹریڈر آرگنیزیشن سے ان سے بھی بات کی ہے سب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ میں چتاب نہیں دے رہا ہوں بی جے پی کو کہ اگر آپ نے اگریسیو ہو کے کوئی سٹیپ نہیں لیا کل آپ پچھتائیں گے جمہو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے موسیقی